آپ سب متوسط یا غریب لوگ بٹھے ہیں میرے نبی جیسا غریب پوری کائنات میں کوئی جو میں جبوتی سومالیہ گیا ہوں وہاں کے غربت کو دیکھ کر مجھے لگا جیسے لفظ غربت بھی ان کی غربت پہ روتا ہے ایسے غربت میں نے پورے پاکستان میں کہیں نہیں دیکھی جو میں نے جبوتی میں دیکھی سومالیہ میں دیکھی کمرون میں دیکھی چارڈ میں دیکھی سودان میں دیکھی چوبیس گھنٹے میں ایک دفعہ بھی کھانا نصیب نہیں ہمارا غریب سے غریب آدمی چوبیس گھنٹے میں چولا جلا بیٹھتا ہے لیکن میرے نبی پر جو غربت آئی کوئی ہے پوری دنیا میں تو اللہ نے مجھے پھرائی ہے جس کے گھر میں دو دو مہینے چولا نہ جلتا ہو میرے نبی وہ فقیر تھے جن کے گھر میں دو دو مہینے چولا نہیں جلتا تھا ایک رات آپ سوئے ہوئے کبھی یوں کروڑ بدلیں کبھی یوں کروڑ بدلیں بار 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 حضرت آشاء کے ساتھ تو تھوڑے دیر کے بعد آپ تھوڑا سا آگے ہوئے وہ چار پائی کے جو لکڑی ہوتی جس پر بان بنا ہوتا ہے اس پہ پیٹ کو یوں فکس کرتے اور نیچے لٹک گئے نیچے لٹک گئے دھڑا آدھا نیچے لٹک گئے فکانا قابقو سینے قوتت واہ واہ کیا مقام ہے قابقو سینے اور کیا حالات سے گزر رہے ہیں کہ یوں آدھا دھڑ نیچے لٹک گیا ہم آئیشہ اٹھ کے بیٹھ گئے ہیں یا سورہ خیریہ کیا ہو آپ اٹھ کے بیٹھیں کہ آئیشہ بھوک بہت لگی بھوک بہت لگی اس لیے پریشر دیا تک وہ جو بھوک کی طلب ہے نا میدے میں اس کو پریس کیا اس لیے پتھر بانتے تھے کہ وہ پیچھے چلا جائے آپ مسجد میں تشریف فرماتے ہیں ایک سابینہ کر کہا یار اسو یہ دیکھیں کپڑا ہٹا ہے یہ دیکھیں میں نے پیٹ پہ پتھر باندھا جن کے لیے کائنات بانائیں جنہیں اپنا حبیب کہا جن کے چہرے کی قسمیں اٹھائیں جن کی زلفوں کی قسمیں اٹھائیں جن کے مو سے نکلے بول کی قسم اٹھائیں جن کے کتاب کی قسم اٹھائیں جن کے شہر کی قسم اٹھائیں اتنی بڑی ہستی ہیں آپ نے کہا ادھر دیکھو آپ نے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو آپ نے دو پتھر باندھو دیکھو میں نے دو باندھو کوئی ایسا فقیر ہے دنیا میں دیکھاؤ عائشہ بھوک بہت لگی تو اللہ کے تو حض عائشہ رونے لگی کہ یا رسول اللہ پھر آپ اللہ سے مانگتے کیوں کہ عائشہ نہیں مانگوں گا اسی بھوک میں اللہ سے ملاقات نہیں مانگوں مجھ سے پہلے میرے جو بھائی آئے انبیاء وہ اسی فقر میں گئے میں بھی اس فقر میں جاؤں اپنے گھر میں یہ دکھ رکھ اپنی اولاد کے زباہ ہونے کو قبول کیا تاکہ آئندہ آنے والی امت کا غریب طبقہ گلا نہ کرے شکوہ نہ کرے حرام راستوں پہ نہ جائے غلط راستوں پہ نہ جائے اور مالدار فخر نہ کرے میں کوئی بڑا آدمی بن گیا ہوں میری اتنی بڑی فیکٹری بن گئی ہے میری اتنی بڑی کمائی ہو گئی ہے یہ بڑائی کی چیز ہے وہ چھوٹائی کی چیز ہے جس سے اللہ راضی ہے وہ بڑا ہے جس سے اللہ ناراض ہے وہ چھوٹا ہے چاہے غریب ہے چاہے مالدار حضرت آشاء فرماتی ہے بیٹا دو دو مہینے گزر چاہتے تھے ہمارے گھر میں چولا نہیں جلتا تھا چولا نہیں جلتا تھا دو دو ماہ گزر جاتے تھے ایک دفعہ باغ میں تشریف لے گئے عبداللہ بن عمر آپ کے ساتھ ہیں صبح کا وقت ہے تب خجوریں گری پڑی جو ملک نہیں ہوتی نا کسی کوئے نے ٹھونگ ماری کسی توتے نے اس کو ایسے ہی اس کو ٹکھ دیا اپنی چونچ کے ساتھ تو وہ گر پڑی اب اٹھا کے ساتھ کر کے کھا رہے تھے اور عبداللہ سے کہہ رہے تھے عبداللہ تو نہیں کھاتا انہوں نے کہا جی مجھے بھوک نہیں ہے آپ نے کہا عبداللہ مجھے بھوک ہے آج چوتھا دن میں نے کچھ نہیں کھا چوتھا تمہیں کوئی ہے جس کے ہاں چار دن فاقہ چلتا ہوں آج چوتھا دن میں نے کچھ نہیں کھا ہمارے دسترخان پر کتنا کھانا اٹھا کے کوڑے کے ڈھیر میں جاتا ہے آج چار دن گزر چکے ہیں میں نے کچھ نہیں کھایا آج چوتھی صبح میرے پر تلو ہوئی ہے ایک لکمانی کھایا آپ مسجد میں بیٹھے تھے کاب بن عجرہ آئے تو آپ کو دیکھ رہے سے کہلے گا یا رسول اللہ مالی اراکہ متغیر اللہ یا رسول اللہ آپ کا چاند سا چہرہ چمکتا آج مرجایا گا کیوں نظر آ رہا ہے تو آپ نے پیٹھ پر یوں انگلی رکھ کر کہا ما دخل جوفی ما یدخل جوفہ دات کب مندو خلاف کہ آج تین دن گزر چکے ہیں پیٹھ میں ایک روٹی کا ذرہ داخل نہیں ہوا ذرہ لکمانی ذرہ روٹی کا ایک ذرہ پیٹھ میں داخل نہیں ہوا اتنی بڑی رسالت اتنی بڑی نبوت اپنی امت کے غریبوں کی تسلی کے لیے اور اپنی امت کے مالداروں کو سبق دینے کے لیے کہ اللہ رزق دے تو اپنی حیثیت نہ بھولو اور اللہ نہ دے تو اپنے حبیب کی قربانی نہ بھولو کہ انہوں نے تو جان بوجھ کے یہ کیا جان بوجھ کے یہ نہیں کہ آپ کو کوئی تنگی اللہ کی طرح سے جان بوجھ کے اور سارے گھر کا یہ حال ہے اس فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ملنے گئے کہا بیٹے میں اندر آجاؤں میرے ساتھ عمران بھی ہیں ایک صحابی تھے عرب سردار میرے ساتھ عمران بھی ہیں کہا ابا جان میرے گھر میں اتنی چادر نہیں کہ اپنے آپ کو چھپا سکوں پردہ کرنے کے لیے میرے پر چادر کوئی ہے تو آپ نے اپنی چادر اندر دے دی کہا اسے پردہ کرنا تو اللہ بیٹے لی اب اندر آئے تو آپ نے پوچھا میں نے سنا تھا تو بیمار ہمیں ترح حال پوچھنے آئے تو باپ کو دیکھ کے آنسو نکال آئے کہ یا رسول اللہ بیماری بھی ہے اور بھوک بھی ہے دونوں ہی ہیں صرف بیماری بھوک بھی ہے بڑے بڑے مصیبتوں سے لڑ جانے والے ماتھے پہ کبھی بل نہ آیا بیٹی کا آنسو انہیں پگلائے بھی دیا اور رولائے بھی دیا آپ بھی رو پڑے آپ بھی رو پڑے پھر کہا میری بیٹی نہ رو والذی باثا ابا کی بالحق ما دکتو من ثلاثت ایام من تواقع آج تیسرا دن ہے میں نے ایک لکمہ نہیں کھایا اور میری بیٹی میں تمہیں بتا ہوں میرے رب نے مجھے کہا تھا میرے حبیب اگر آپ چاہیں تو اہد پہاڑ سونا بنا دا دس میل لمبا چوڑا ہے اہد پہاڑ دس میل میں اہد پہاڑ سونا بنا دا آپ کے خدمت میں پیش کروں تو میں نے کہا نہیں اللہ مجھے نہیں چاہیے میں ایک دن بھوکا رہوں گا ایک دن کھانا کھاؤں گا پھر فرمایا بیٹی کیا تجھے یہ عزت کافی نہیں ہے کہ اللہ نے تجھے جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا یہ سرداری سونے چاندی میں تل کے نہیں ملی ہوئے 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 نہ قربان جاؤں آئیو آپ سب ماشاءاللہ نوجوان نظر آ رہے ہیں تھوڑا وقت نکال کے اگر آپ پڑے ہوئے ہو اپنے نبی کی زندگی پڑھا کرو اپنے نبی کی زندگی پڑھا کرو بڑا ایمان بھی بنے گا حوصلہ بھی ملے اب حسن حسین کو کہتے تھے میری آنکھوں کی تھندگ میرے جگر کے ٹکڑے میرے سینے کی تھندگ میرے لارڈلے جنت کے چاند جنت کے سردار میرے دو پھول یہ سارے الفاظ حسن حسین کے لیے ہیں اور ان کے بھوک کی وجہ سے رونے کی آواز سنتے تھے اور تڑپتے تھے لیکن روٹی نہیں مانگی ان کے لیے روٹی نہیں مانگی کہ اپنی امت کے غریبوں کو تسلی دینی تھی کہ اگر میں فقیر بن کے جا رہا ہوں تو تمہارے اوپر بھی امتحان ہے چند دن برداشت کرو آپ نے فرمایا سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلے جاؤں وہ ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری اوب بندہ چلی جائے سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا وما یا فقراء المؤمنین اور میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگوں میرے ساتھ میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ میرے ساتھ پہلے داخل ہوں حضر فاطمہ کے گھر میں فاقہ حضر سے بڑھ گیا تو حضر علی نے فرمایا کہ جاؤ اللہ کے نبی سے کچھ تو مانگ کے آؤ کچھ تو پیٹ میں جائے زندگی میں کبھی ایسا موقع نہیں آیا یہ ایک دفعہ اتنا فاقہ آیا کہ حضر علی جیسی ہستی نے بکا جاؤ تو آپ تشریف لائیں اور دروازے پہ دستک دی تو اتنا پیار تھا جب حضر فاطمہ گھر میں داخل ہوتی اللہ نے ہمیں اولاد کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے اللہ نے ہمیں اپنے نبی سے یہ بھی سکھایا حضر فاطمہ جب بھی گھر میں آتی اور ساتھ ہی تو گھر تھا دیوار سے دیوار میں لیتی روز کا آنا جانا تھا تو میرے نبی بیٹھا نہیں رہتے تھے آؤ فاطمہ کیا آدھے کھڑے ہو جاتے اور تیزی سے آگے بڑھتے دروازے پر یہ حضر فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے ہاتھ کا بوسہ لیتے بوسہ لے کر ہاتھ پکڑے پکڑے بیٹی کو چار پائی پہ پہلے بٹھاتے اس کے بعد خود بیٹھتے تھے اکرمو اولادکو میرے نبی نے کہا اولاد کو عزت دو پھر وہ تمہیں عزت دیں گے مارے ماحول میں اکثر ماں باپ نے اولاد پر ڈنڈا ہی اٹھایا ہوتا ہے پھر ان میں بغاوت پیدا ہو جاتی پھر کہتے ہیں اولاد نافرمان آپ نے دستک دی تو کہنے گے یہ تو فاطمہ کی دستک ہے خیر تو ہے پہلے تو کبھی اس وقت میں آئی نہیں تو آپ نے ام ایمن سے کا دروازہ کھو ام ایمن نے دروازہ کھولا تو آپ نے استقبال کیا بٹھایا پوچھا بیٹی کیا ہوا اس وقت میں کیسے آئیں کہ یا رسول اللہ بہت فقر ہے بہت بھوک ہے آپ کے پاس سونا کچھ مال آیا ہے کچھ ہمیں بھی دے دیا جائے اتنی صابر بیٹی زندگی میں ایک دفعہ بھوک کی شکاعت لے کر آئیں اور آگے باپ نے پھر پیپر لے لیا پھر امتحان میں ڈال لیا آپ نے کہا بیٹی میرے پاس پانچ بکریاں کھڑی ہیں دے دوں یا پانچ دعائیں سکھا دوں یہ بھی کوئی کتنا سخت موقع تھا کتنا سخت موقع ہے کہ سبر کا پہاڑ بیٹی اتنی مجبور ہو کر آتی ہیں کہ یا رسول اللہ پورا ہا تو میرے نبی کہتے بیٹی یہ بکریاں بھی لے جا دعائیں بھی لے جا دونوں جوہاں کر دیتے یا دعائیں بعد بھی سکھا دیتے بکریاں دیتے ایک تو دے دیتے پر امت کے غریبوں کو تسلی دینے تھی چونکہ امت میں اکثر طبقہ غریب ہوگا تو آپ نے کہا بیٹی پانچ بکریاں دو یا پانچ دعائیں دو تو وہ سمجھ گئیں اپنے باپ کے مزاج کو کہ ابباجان امتحان لے رہے ہیں تو کہا ابباجان بکریاں چھوڑ دیں مجھے دعائیں سکھاتے ہیں مجھے بکریاں دیتے ہیں بھوکے کی رات ابھی گزر جاتی ہے اور بھوکے کا دن بھی ڈوب جاتا ہے تو اب نے آپ کا چھرے سے کھل گیا کہ میری بیٹی پاس ہوگا کہا بیٹی آپ تم دعا میں یہ کہا کرو یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا رحم المساکین یا ارحم الراحمین یہ تیرے لئے پانچ بکریاں سے اعلی چیز تھا اب گھر واپس گئیں خالی ہاتھ حسلی نے فرمایا تو تو کچھ بھی نہیں لائے کہا نہیں لائی ہوں بہت کچھ لائی ہوں کہا کیا کہا میں دنیا لینے گئی تھی آخرت لے کے آگے ذہبت لی الدنیا و جیتو بالاخرہ تو حسلی نے فرمایا تیرے آج کا دن سب سے آلہ دین خیر و ایامی کی حال داماد کا امتحان لے لیا حسلی کو بلالی علی پانچ ہزار بکریاں دو کہ پانچ دعائیں دو وہاں تو پانچ بکریاں اب پانچ ہزار کرو علی پانچ ہزار بکریاں لیتے ہو یا پانچ دعائیں لیتے ہو تو بھی سمجھ گئے کہ آج میرا محبوب مجھ سے امتحان لے رہا ہے کہ علی کتنا کو مضبوط ہے اپنے ایمان میں اور فاکر میں نے بتا دی کیا گزر رہے آدمی اپنی بھوک سہ لیتا ہے اولاد کا رونا برداشت نہیں ہوتا ہے علی پانچ دعائیں دوں کہ پانچ ہزار بکریاں حسلی نے عرض کی یا رسول اللہ دعائیں سکھا دیں بکریاں نہیں چاہیں میرے نبی گچھے رکھے لیتے کہ میرا دماد بھی پاس ہوگی کہ علی تجھے دعا مانگا کر روزانہ اللہم اخفر لی ذنبی ووسیلی خلقی ببارک لی فی رزقی وقنعنی بما رزق دنی ولا تذہب قلوی الى شیئن سرفتہ عنی یہ پانچ دعائیں تم مانگا کر پانچ ہزار بکریوں سے زیادہ ہے اللہم اخفر لی ذنبی اللہ میرا گناہ ماف کر ووسیلی خلقی میرے اخلاق آلی شان کا بارک لی فی رزقی میرے رزق میں برکت دے قنعنی بما رزق تا نہیں مجھے لالچ سے نکال دے مجھے لالچی نہ بنا مجھے حریص نہ بنا ولا تذہب قلبی الى شیئن سرفتہ عنی جو تُو نے مجھے دیا نہیں اس کی میرے اندر سے طلب بھی ختم کر دے مجھے اس کا طلب گار بھی نہ بنا کہ یہ پانچ ہزار بکریوں سے زیادہ ہے میں نے تھوڑا سا اپنے نبی کے گھر کا نقشہ آپ کو بتایا کہ یہ چند دن سبر کی دنیا ہے اللہ راضی ہو گیا تو موت سب سے خوبصورت پیغمت موسیقا